اللہ اکبر اللہ اکبر بستی کی رونق مسجد اور شان مدرسوں سے اب تک ہے آباد ہندوستان مدرسوں سے ہے میری شان مدرسوں سے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحكیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اتل ما اوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذکر الله اكبر واللہ يعلم ما تصنعون صدق الله لنا ومولانا العظیم وبلغنا على رسوله النبي الكریم قال قال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم العلم فریضة درود پاک کا نظرانا بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید محترم ساتھیوں بزرگوں اور ننے منے بچوں اور پردہ نشین میری ماں بہنوں آج پرفتن دور میں جہاں انسان اور انسان کی اوقات ایک دوسرے کی پامال کرنے پر اترا ہوا ہے جہاں پر دنیا کی لذتیں دنیا کی خواہشیں دنیا کی رنگینیا ہمارے سرو پر چڑھ کر بول رہی ہیں اسی زمن میں ایک اور چیز بھی ہمارے حصے میں ہے جس کو ایمان کہتے ہیں کوئی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے کوئی عزت کی حفاظت کرتا ہے کوئی گھر کی حفاظت کرتا ہے کوئی فیکٹری کی حفاظت کرتا ہے کوئی اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتا ہے اپنے کپڑوں کی نشو نمہ کا خیال کرتا ہے کوئی اپنے بدن کی نشو نمہ کا خیال کرتا ہے کوئی اپنے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کو سجاتا ہے سمارتا ہے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کے ایمان کا جو تقاضہ ہے جو اس کے دل میں اللہ نے ایمان کی ایک لو جلائی ہے جس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کہتا ہے وہ اس کے لئے ان تمام چیزوں سے زیادہ ضروری ہونا چاہیے جس انسان کے اندر اللہ وحدہو لا شریک کے ایک ہونے کا یقین پیدا ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرنے کا آپ کی بات ماننے کا اگر سلیقہ اور طریقہ اور محبت دل میں سما جائے تو حقیقت میں وہ انسان کامیاب ہے جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا گویا اس نے یہ اعلان کر دیا اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ مان لیا اس نے یہ اقرار کر لیا کہ اے اللہ تیرے علاوہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور اب اس کے بعد جتنی بھی چیزیں آئیں گی جو تیری وحدانیت کے بیچ میں آئیں گی جو تجھے چھوٹا کرنے کی وجہ سے آئیں گی جو تیرے حکموں کی پابندی کرنے پر مجھے روکیں گی اللہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ اللہ آپ ہی بڑے ہیں اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے تمام حکموں کی تابداری کرنا میں اپنے اوپر لازم اور ضمہ اور ضروری سمجھتا ہوں پہلی گواہی کلمے کی لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اے اللہ تیرے دنیا کی ساری چیزیں سارے نفع دینے والی چیزیں اگر کوئی شخص کسی کو لا کر دے دے اللہ کی قسم اللہ کی قدرت کاملہ میں تمام چیزیں چھوٹی ہیں ساری دنیا اگر کسی ایک انسان کو مل جائے ساری دولت مل جائے سارا پیسہ مل جائے سارا سونا چاندی مل جائے ساری عزتیں مل جائے اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے اللہ کے یہاں جس کی قیمت ہے وہ ہے ایمان آج مسلمان ایمان کا تقاضہ کیا سمجھ رہے ہیں یا ان کے ذہنوں میں کیا چیز بنی ہوئی ہے یہ تمام چیزیں فکر کرنے کی چیزیں ہیں کہ کیا ہمارے اندر ایمان بچہ ہوا بھی ہے یا نہیں کیا ہم ایمان والے ہے بھی یا نہیں یا صرف ہمارے اوپر ایک مکھوٹا چڑھا ہوا ہے صرف ایک نام کا لیول لگا ہوا ہے صرف ایک برادری کا لیول لگا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس چیز کی فکر کے لیے قرآن کریم نے جا بجا اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایمان والوں کے سامنے کلمے والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو جس سے ان کے دلوں کے اندر ایمان کی خرابی پیدا نہ ہونے پائے اللہ کو معلوم ہے اللہ علیم بزاتی صدور ہے اللہ دلوں کے حال جانتا ہے جس نے کلمہ پڑھوایا ہے وہ کلمہ چھین بھی سکتا ہے جس نے ایمان دیا ہے وہ ایمان لے بھی سکتا ہے جس نے مسلمان بنایا ہے وہ کافر بنا سکتا ہے پتہ کیسے چلے کہ ہم مسلمان بچے بھی ہیں یا نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ایمان ہمارا کلمہ کوئی اور تو نہیں لے کر چلا گیا کل قیامت کے دن آپ کے پاس پیسہ ہونا یہ اس بات کی زمانت نہیں ہے کہ آپ کو جنت ملے گی کل قیامت کے دن آپ کے پاس علم ہونا یہ زمانت نہیں ہے کہ آپ جنت کے حقدار ہو جائیں گے کل قیامت کے دن اگر آپ یوں کہہ دیں کہ میں نے مدرسہ بنایا مسجد بنائی یہ اس بات کے حقدار نہیں بن سکتے اس بات کو کہنے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جنت مل جائے جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ایمان جس شخص کے پاس ایمان ہوگا جنت میں داخل بھی وہی ہوگا ایمان والا ہے لیکن گناہگار ہے گناہوں کی سزا کاٹ کر چلا جائے گا گناہ کیا ہے غلطی کی ہے اللہ کی نافرمانی کی ہے سزا ملے گی جنت میں داخل ہو جائے گا لیکن ایک وہ قوم ہوگی ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کلمہ تو پڑا تھا جنہوں نے اللہ کو ایک ہونے کی گواہی تو دی تھی جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تو مانا تھا لیکن ایک برطبع مان کر بھول گئے اور جس وقت ان کا انتقال ہوا وہ دنیا سے گئے تو اسی طریقے سے خالی ہاتھ گئے جیسے ایک کافر جاتا ہے جیسے ایک مشرق جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ فکر ہی نہ کی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا کلمہ کوئی اور تو نہیں چھین کر لے گیا ہمارا ایمان سلامت بھی ہے کہ نہیں میں آپ کو ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات ہیں بے شمار مخلوقات ہیں جانور ہیں ترہ ترہ کے زمین کے اندر رہنے والے زمین کے اوپر چلنے والے آسمان میں اڑنے والے پانی کی تہہ میں رہنے والے پانی کے بیچ میں رہنے والے پانی کے اوپر چلنے والے لیکن اللہ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ سے حساب ہوگا آپ کا حساب لیا جائے گا اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا اللہ نے آپ کو بھی پیدا کیا اللہ چاہتا تو جانور سے کہہ سکتا تھا کہ تجھ سے حساب لیا جائے گا لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے اشرف المخلوقات کس کو بنایا ہے میں نے سب سے بہترین کس کو بنایا ہے اللہ کہتا ہے اے بنی آدم اے انسان میں نے سب سے اچھا سب سے خوبصورت اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا ہے اللہ نے کسی اور مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا اور جو چیز انسان اپنے ہاتھوں سے بناے اس کی محبت اس کے دل میں یقینی طور پر پیدا ہوتی ہے اس کی وہ حفاظت بھی کرتا ہے اس کو گندہ ہونے سے بھی بچاتا ہے اس پر کوئی پینسل نہ چلائے وہ اس کی بھی دیکھ بال کرتا ہے تو کیا اللہ یہ حق نہیں رکھتا کہ جب اپنے ہاتھوں سے بنا کر اے انسان تجھے دنیا میں بھیجے اور پھر یوں کہے کہ اگر تیرا دل گندہ ہو گیا تو تُو مجھ سے دور ہو جائے گا اور میں یہ نہیں چاہتا اے میرے بندے تُو مجھ سے دور ہو کیونکہ میں نے تجھے بڑی محبتوں کے ساتھ بنایا میں نے بڑے پیار سے بنایا میں نے تو فرشتوں کی برائیے بھی مول لی تب تیری تخلیق کی میں نے فرشتوں نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اے اللہ تُو دنیا میں ایک ایسی قوم بھیجنا چاہتا ہے جس کو انسان کہتے ہیں اور جس کو تُو یہ کہتا ہے کہ میں اس کو اپنا خلیفہ بناوں گا انسان کو اللہ نے کیا بنا کر بھیجا اپنا خلیفہ اور خلیفہ کا کام کیا بتلایا فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ مخلوق تو نیچے جا کر لڑائی کرے گی فساد کرے گی ایک دوسرے کو مارے گی حسد کرے گی جلے گی ایک دوسرے سے تکبر کرے گی اللہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے لیکن پھر کہا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو صرف مجھ سے ہی توقع رکھیں گے جو صرف مجھ پر ہی ایمان لائیں گے اس کے علاوہ وہ کہیں اور بھٹکیں گے نہیں ان کو کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ڈگا سکتی ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی خرابی نہیں آ سکتی کتنا افضل مقام اللہ نے عطا فرمائے انسان کو ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اس کارخانے میں اس پورے نظام میں جو اتنی مخلوقات پیدا فرمائی سوائے انسان کے سوائے انسان کے جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو ان کے مطلب کا علم ان کی زندگی گزارنے کا علم ان کو دے کر بھیجا ہے ان کو ان کا علم دے کر بھیجا ہے مثال کے طور پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ کہ اے انسان میں نے تجھے کیا بنایا تمام مخلوقات کا سردار بنایا افضل بنایا اکمل بنایا کون کہہ رہا ہے اللہ اگر میں کوئی چیز بناوں دنیا میں تعریف کرتا پھروں گا اپنی خود کہ میں نے یہ چیز بنائی دیکھو کیسی لگ رہی دیکھو کیسی لگ رہی دیکھو کیسی لگ رہی اگر کوئی کمی نکال دے تو اس سے مو سیدھے بات نہیں کروں گا اللہ کہتا ہے اے انسان تجھے بنا کر کہ بتلاو میں نے اس پتلے کو بنایا ہے میں نے اس انسان کو بنایا ہے ہے کوئی جو اس میں کمی نکال دے کہ اس میں کوئی کمی ہے اور آج تک ہزاروں سال لاکھوں سال عربوں سال سے دنیا بنی ہوئی ہے آج تک کوئی بتا نہ سکا کہ انسان کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی ہے ہے کوئی کمی تیرے نا خوبصورت آنکھیں خوبصورت ہونٹ خوبصورت بال خوبصورت چہرہ خوبصورت پلکے خوبصورت جیب خوبصورت دات خوبصورت ساری چیزیں اچھی سے اچھی لگا کر دی پھر فرمایا کہ دیکھ دیکھ اپنے اندر جھانک کر کوئی کمی تو نہیں اور اگر کمی نہیں ہے تو پھر تو ناشکرہ کیوں بنا پھرتا ہے پھر میرے سامنے آتا کیوں نہیں پھر مجھے رب کیوں نہیں مانتا پھر اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکاتا کیوں نہیں جب میں نے تجھے افضل بنایا اکمل بنایا بڑا بنایا اشرف بنایا تو پھر تو کہاں گھومتا پھر رہا ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ انسان کے اندر جتنی بھی مخلوق آئی جتنے بھی جاندار جتنے بھی جانور جتنے بھی دینگنے والے چلنے والے اڑنے والے ان سب کو اللہ نے پیدائش ہوتے ہی جس مخلوق کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو اس کی زندگی گزارنے کا علم اس کے اندر اللہ ڈال دیتے ہیں آپ نے کسی چینٹی کا اسکول دیکھا آپ نے کسی بکری کا کالیج دیکھا آپ نے بھیسوں کا اسکول دیکھا کہیں نہیں ملے گا کہیں نہیں ملے گا اگری اسکول ملے گا تو کون پڑھ رہا ہوگا انسان کا بچہ مندرسہ ہوگا تو کون پڑھ رہا ہوگا انسان کا بچہ ایسا ہے کہ نہیں کسی جانور کو کئی پڑھتے ہوئے دیکھا اس کی مثال دیکھئے چوہاں ہے چوہے کا بچہ جانتا ہے دیکھیں علم کی بات ہے کہ اللہ نے اس بچے کے ذہن میں علم کیسے اتارا ایک چوہے کا بچہ ہے اس کو یقینی طور پر پتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اس کو پتا ہے کہ اگر بلی آ جائے تو اس سے کیسے بچنا ہے بتلاو کہ اس چوہے کو بلی کے بارے میں کون بتلاتا ہے کہ یہ تیری دشمن ہے اور وہ فوراں کہاں پہنچتا ہے اپنے بل میں یا کھڑا رہا تھا انتظار کرتا رہتا ہے کہ بلی آئے گی اور مجھے کھائے گی اور عجیب چیز یہ بھی ہے مثال کے طور پر انسان جو ہے نا یہ بچارہ ایک تو جاہل ہے کیا ہے جاہل برا مد ماننا میں بھی انسانی ہوں انسان کیا ہے جاہل کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے لا تعلمون الشیعہ کہ تم تو وہ ہو کچھ بھی نہیں جانتے جانور جانتا ہے انسان نہیں جانتا انسان کا بچہ پیدا ہو جائے چھے فٹ کا انسان چھے فٹ کا باپ چھے فٹ کی ماں بچہ پیدا ہو جائے چھے مہینے کہو چار پائی سے گر جاتا ہے چار مہینے کہو تو گر جاتا ہے اس کو اتنی ہوش نہیں کہ میرے چھوٹ لگے گی لیکن بلی کے بچے کو پتا ہے بگری کے بچے کو پتا ہے کہ میں یہاں سے اگر گرا تو چھوٹ لگ جائے گی وہ نہیں کودتا انسان کا بچہ کودتا نہیں لیکن اقل نہیں ہے شعور نہیں ہے لا تعلمون شیعہ کچھ نہیں پتا دھوکہ کھا جاتا ہے گر جاتا ہے چھوٹ لگ جاتی ہے لا تعلمون شیعہ کچھ بھی نہیں جانتے اسی لئے تو تمہیں قرآن کی ضرورت پڑھی اسی لئے تو نبیوں کی ضرورت پڑھی اسی لئے تو ہندی انگلیش کی ضرورت پڑھی اسی لئے تو سمجھانے والوں کی ضرورت پڑھی اگر تم بھی ویسے ہی ہوتے سمجھتے سمجھائے تو پھر تمہیں سمجھانے والوں کی ضرورت نہیں تھی پھر قرآن کی ضرورت نہیں تھی اور ایک عجیب بات دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق پیدا ہوئی یا ہوتی ہیں ان کی زمان ایک ہے بکری انڈیا کی ہو کیا بولتی ہے بھائی میں میں سعودی کی ہو تو میں میں امریکہ کی ہو تو میں میں آپ نے سنا ہے کہ اگر انگلیستان کی بکری ہے تو میں میں کچھ اور طریقے سے بولے گی نہیں سنا سنو گے بھی نہیں کیونکہ اللہ نے ان کو زبان ہی وہ عطا فرمائی ہے کہ وہ کہیں بھی رہیں کسی بھی جگہ پیدا ہو ان کی بولی وہی ہے کتہ ہے کسی بھی ملک کا ہو کسی بھی شہر کا ہو کسی بھی مالدار کا ہو کسی غریب نے پالا ہوا ہو چاہے سڑک پر گھومنے والا ہو تو آواز سب کی بھوموں ہیں ہے کہ نہیں علم اللہ نے دے کر بھیجا تو دیکھو وہاں علم ایک ہے ساری دنیا کے جانوروں کا ایک ہی علم ہے اور زبان بھی کمال کی بات یہ ہے کہ تمام جانوروں کی آواز بھی اللہ نے الگ الگ ملکوں کے اعتبار سے الگ الگ نہیں بنائی ایک جیسی بنائی کہیں کا بھی ہو لیکن اے انسان تیری اپنی بھی زبان کوئی نہیں تو زبان کا مالک نہیں انڈیا میں پیدا ہوتا ہے تو ہندی بولتا ہے اڑیسا میں پیدا ہو تو اڑیا بولتا ہے بنگال میں پیدا ہو تو بنگلہ بولتا ہے امریکہ میں پیدا ہو تو انگلیش بولتا ہے عرب میں پیدا ہو تو عربی بولتا ہے تیری زبان بھی کوئی نہیں کھانا تیرا کوئی فکس نہیں تیرا کھانا کوئی فکس نہیں بکری ہے چارہ کھاتی ہے آپ کتنی بھی محبت والے ہوں آپ نے بکری پال رکھی ہے تو آپ اسے گوشت کھلا سکتے ہیں بکری گوشت کھالے گی نہیں کھا سکتی شیر ہے گوشت کھاتا ہے آپ کیا اسے گھاس کھلا سکتے ہیں انسان تیری خوراک بھی کوئی نہیں اللہ نے ایسی نہیں کہا لا تالمون شیع اے انسان تیری خوراک بھی کوئی نہیں گھاس تو کھالیتا ہے گوشت تو کھالیتا ہے دال تو کھالیتا ہے پیاز تو کھالیتا ہے کچھا پکا سب کھالیتا ہے پھل سارے کھالیتا ہے اور اگر ہندوستان کا ہے یہاں کے پھلہ لگ بہار کا ہے تو بہار کے پھلہ لگ ہر ملک کا اپنا اپنا الگ اناج جو جہاں رہتا ہے ویسا کھاتا ہے تو تیری خوراک کوئی نہیں تیرے پاس زبان کوئی نہیں تیرے پاس علم کوئی نہیں اور پھر کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے پھر تیرے اندر اتنا غرور کیوں ہے پھر تیرے اندر اتنا تکبر کیوں ہے پھر تُو مجھ سے دور کیوں ہے تیرے پاس ہے کچھ نہیں اور کل ہوگا بھی کچھ نہیں جب یہاں سے جائے گا تو ہوگا بھی کچھ نہیں جب آیا تھا لا تعلیمون شیعہ اس زندگی میں پچاس سال چالیس سال ساٹھ سال اسی سال میں جو کچھ تُو نے سیکھا ہے وہ یہاں پر زندگی گزارنے کے لئے سیکھا ہے آنکھ بند ہوگی یہ ساری چیزیں ختم پھر کیا کام آئے گا پھر اگلی زندگی جو شروع ہوگی وہی ایمان کام آئے گا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی تو اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جو رکھی ہیں اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ ساری تربیت یہ سارے کام یہ سمجھانا یہ بجھانا یہ کھانے کا طریقہ بتلانا یہ کہاں سے ملے گا ہمیں ہماری نسلوں میں ہمارے بچوں میں یہ کہاں سے آئے گا یہ تو بات سمجھ میں آگئی نا کہ لا تعلیم نہ شیعہ نہ ہمیں کھانے کا شعور ہے نہ ہمیں بولنے کا شعور ہے نہ ہمیں جینے کا پتہ ہے کہ کیسے جیا جائے گا وہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ ایک آدمی جیسا کر رہا ہے ہم بھی ویسا کر رہے ہیں یہ زندگی کا حصہ نہیں ہے آپ کی زندگی گزارنے کے لیے ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور العمل بتا کر بھیج دیا کہ میرے ماننے والوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو اپنی زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے اگر زندگی اس طریقے پر گزارو گے تو یہ امتی میرا ہے اگر اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو اللہ کہے گا کہ یہ میرا بندہ ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے چھانٹ چھانٹ کر کل قیامت کے دن جب آواز لگائی جائے گی اس وقت ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا کیا ہم اسی کیٹیگیری میں آتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب یوں کہے گا کہ قرآن والوں کی صفے الگ کر دی جائیں نماز پڑھنے والوں کی صفے الگ کر دی جائیں قرآن سے محبت کرنے والوں کی صفے الگ کر دی جائیں ایمان جو سلامت لے کر آئے ہیں ان کی صفے الگ کر دی جائیں ماں باپ کو ستانے والوں کی صفے دور کر دی جائیں ماں باپ کو عزت دینے والوں کی صفے الگ لگا دی جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والوں کی صفوں کو الگ لگا دیا جائے انسان تو نے سوچا بھی ہے کہ تیری صف کون سی ہوگی تیرا نمبر کہاں آئے گا کل قیامت کے دن تمہارے میرے رشتہ دار بھی ہوں گے کسی کا باپ مر گیا باپ بھی موجود ہوگا ماں مر گئی ماں بھی ہوگی دادا مر گیا دادا بھی ہوگا لیکن ان سب کے بعد ان سب کے بعد حضرت آدم ہوں گے سیش ہوں گے نو ہوں گے اسماعیل ہوں گے اسحاق ہوں گے آدم ہوں گے زکریہ ہوں گے یوسف ہوں گے داوود ہوں گے سارے جو ہوں گے اور ساتھ ہی حضرت ابو بکر ہوں گے عمر ہوں گے خطاب ہوں گے حمزہ ہوں گے سارے صحابہ بھی ہوں گے اور قربان جاؤں آقا مکی مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماں ہوں گے اس وقت جب پوچھا جائے گا اے نوجوان تو نے شراب پیتی بتا محمد الرسول اللہ کا امتی ہونے کے باوجود اب بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے اس وقت یہ بتا میرے عزیز دوستو کہ اس وقت تیرے نبی کے سینے پر کیا چل رہا ہوگا سارے نبی دیکھیں گے سارے امتی دیکھیں گے لیکن محمد الرسول اللہ جب دیکھیں گے کہ میرا امتی ایسے ایسے کام کر کر آیا ہے اور اس لائن میں لگا ہوا ہے تو سوچ کہ تیرے نبی پر کیا گزرے گی اس وقت کبھی سوچا ہے کبھی خیال آیا گناہ کرنے سے پہلے کہ کہیں اس کا جواب بھی دینا پڑے گا کہیں اس کی پوچھ گچ بھی ہوگی زندگی ایسے ہی نہیں ملی کہ اس کو ایسے ہی ضائع کر دیا جائے یا اس کو ایسے ہی ختم کر دیا جائے ان نسلوں کے اندر ان بچوں کے اندر تربیت کون دے گا کس کا کام ہے باپ کا کام ہے یا ماں کا کام ہے اپنے بچوں کو اگر یہ بتلایا جائے کہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ کی شان بڑی ہے اللہ مرتبے والا ہے اللہ کی بہت ساری صفتیں ہیں بیٹا اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ نے آپ کو یہ اتنا ناک نقشہ جو بنا کر بھیجا یہ اللہ نے بھیجا ہے بیٹا نافرمانی نہیں کرنا یہ بچپن سے اگر اپنے بچوں کو والد اور والدہ اگر کہہ کر چلیں اللہ کی قسم بڑے ہو کر بچہ نافرمان نہیں ہو سکتا نہ اللہ کا نہ ماں باپ کا کون کہے گا کانوں میں بیٹھ کر ماں باپ لیکن پھر کس کو سیکھنا ضروری بچوں کو کہ ماں باپ کون ماں باپ کے اندر وہ چیز بھی تو ہو جو بچوں کو دی جائے گی کون بتلائے گا ان کو کہ اللہ کون ہے کون بتلائے گا ان کو کہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مرتبے کے مالک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیسے اتارا گیا قرآن میں کیا کیا لکھا ہوا ہے نمازوں کی کیا اہمیت ہے نماز چھوڑنے کے اوپر وعیدے کیا کیا ہیں کون بتلائے گا ماں اور باپ کا کام ہے اور یہ تب ہو سکے گا جب ماں باپ خود اس کام کو کریں گے اگر آپ چاہیں کہ آپ کا بچہ ولی بن جائے محدث بن جائے مولوی بن جائے حافظ بن جائے قاری صاحب بن جائے یہ بہت ناممکن بات ہے کہ جب تک آپ کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہوگی آپ کا بچہ کبھی اس طرف نہیں آسکتا آپ رات دن جھوڑ بولتے پھریں آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے آپ سوچیں کہ صاحب یہ اللہ والا بننے والا ہے یہ صاحب فرشتہ بننے والا ہے ناممکن 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 ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی اقاد ہو گیا ہوگا تو ہو جائے گا لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں ماں بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے علم دین کے تاج بنے تو ان کو اپنے گھروں میں دین کا ماحول دین کی تمام چیزیں ضروری طور پر جیسے کھانا ضروری ہے بستر کرنا ضروری ہے سردی ہے تو رضائی کو اوڑنا ضروری ہے سردی میں بچوں کو دنیا بھر کی چیزیں پہنانا ضروری ہے اسی طریقے سے دین کی تمام چیزیں ان کے اندر ڈالنا بھی ضروری ہے یہ تب ہی ممکن ہو سکے گا کہ جب ہم خود اس کام کو کریں گے جب ہم خود ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے تو ہمیں دین کی محبت پیدا کیسے ہوگی پھر جب ہمارے پیٹ کے اندر لقمہ ہی حرام جا رہا ہے تو ہمیں نمازوں کا شوق پیدا ہوگا کیوں دین پہ خرچ کیا نہیں تو نمازوں کا شوق پیدا کیوں ہوگا ورنہ تو آقا مجنی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو اگر یاد کیا جائے یا ان بچوں کو بتلایا جائے جو ہمارے نو نحال بچے ہیں تو اللہ کے قسم ان کے اندر وہ بدلاؤ اور وہ چینجنگ آپ دیکھیں گے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین